شنکھپت یوگ وشیشت کے ویراجع پرکرن میں تیتھ یاترہ سے لوٹے ہوئی شیر رام کی دنچریا اہم پتہ کے گھر میں نواز راجہ دشرت کے یہاں وشی وامتر کا آگون اور راجہ دوارہ ان کا صدکار شریف بالمیک جی کہتے ہیں بھردواز جب شریفان رام چندر نگر کو لوٹے اس سمیں ان کا سواگت کرتے ہوئے پرواسی جن ان کے اوپر راشی راشی پشو بکھیرنے لگے اس عوستہ میں جیسے اندر پتر جنت اپنے سرگیہ بھون میں پرویش کرتے ہیں اسی پرکار انہوں نے اپنے محل میں پرویش کیا وہاں پہنچ کر کے رگناچی نے پہلے پتہ کو پرنام کیا پھر کرم شہ کل گرو وشیشتی کو بڑے بندو باندھوں کو برامنوں کو تتھا کل کے بڑے بڑے لوگوں کو مستق چھکایا پھر سہدو بندھوں پتہ تتھا برامن سمدائے نے شریر رام کو بارم بار ہدے سے لگایا اور شریر رام نے بھی ان کے پرتی عوی وادن ایمپریہ بھاشن آدھی یتھوچت آچاروی بھار کا نرواہ کیا اس سمیں شریر رگناچی انند اللہ سے پھورے نہیں سماتے تھے اے یدھیا میں شریر رام چندر جی کے شب آگون کے بلکش میں لگاتر آٹھ دنوں تک انند اس سم منایا گیا اس سمیں ہر سیمتوالی جنتہ کے دورا سکھ پورک کیے گے گیٹ وادی آدھی کا مدھر کولا حل سب اور ویعبت ہو گیا تھا تب سے شریر رگناچ جی بھین دیشوں میں پرچلیت نانا پرکار کے رہن سہن کا جہاں تاہم ورنن کرتے ہوئے گھر میں ہی سکھ پورک رہنے لگے شریر رام چندر جی پرتے دن سرے اٹھ کر کے شنان آدھی کے پچھات ویدھی پورک سندھیا وندن کر کے راجی سما میں بیٹھے ہوئے اپنے اندر تولے تجسسی پیتا مہاراج دشت کا درشن کیا کرتے تھے وہاں ایک پہر تک وشیشت آدھی کے ساتھ بیٹھ کر کے آدھر پورک گیان بھڑی کتھا وارتہ سنا کرتے تھے بھائیوں کے ساتھ تیتھ یاترہ سے لوٹنے پر شیر گناچی پرائی ایسے ہی دن چریہ کو اپنا کر کے پیتا کے گھر میں سکھ پورک رہتے تھے نشپا بھردواز شیر رام چندر تھی کی پرتیک چیشتہ راجہ چتوی بھہار کے کارن بڑی منوہر پر تیت ہوتی تھی میں ست پرشوں کے چت میں چندرما کی چاندنی کے سمان آنند اتپن کرتی تھی سب ہی اس کی بھوری بھوری پرچنچہ کرتے تھے تتھا وہے امرت رس کے سمان مدھر سندر ایم کومل ہوتی تھی ایسے ہی چیشتہ کے دورا وہے دن میں تیت کرتے تھے بھردواز تدانتر جب شیر گناچی کی عوستہ سونہ ورث سے کچھ ہی کام تھی شترکان اور لچھن شیر رام چندر جی کا نرنتر انسرن کرتے تھے بھرت سکھ پورک اپنے نانہ کے یہاں بیراج رہے تھے مہاراج دشرت اس سارے پرتھی کا یہ تو چیت روپ سے پالن کر رہے تھے تو تھا وہیں مہا پریاغ نریش پرتھی دن منتریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے پتروں کے ویواہ کے لیے بھی پرامرش کرنے لگے تھے انہی دنوں تیر تھی آترہ پوری کر کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے شیر رام دن پر دن کرش ہونے لگے بھرت دواز مہاراج دشرت شیر رام سے بارم بار سنے یکت مدروانی میں پوچھتے بیٹا تمہارے مند میں کیسی بڑی بھاری چنتہ پیدا ہوگی ہے میں اتر دیتے پتا جی مجھے کوئی کسٹ نہیں ہے اتنا ہی کہہ کر کے کامل نے انشیر رام پتا جی کی گود میں چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے تانتر ایک دن راجہ دشرت نے سمسکاریوں کا گیان رکھنے والے وقت آمی شریشت وشیشتی سے پوچھا گردیو شری رام کیوں کھننے ہیں ان کے اس پرکار پوچھنے پر وشیشت مونی نے کچھ سوچ کر کے راجہ سکار شریمن مہراج اس میں کچھ کارن ہے کینٹو اس کے لیے آپ کے من میں دکھ نہیں ہونا چاہیے اسی سمیں مہرشی وشامتر اے ادھان ریش دشرت سے ملنے کے لیے وہاں آئے ان دنوں دھرم کارے میں تد پر رہنے والے ان بدھیمن مہرشی کے یہاں ایک یگیا ہو رہا تھا مایا بل اور ویرے سے انمت رہنے والے راکشوں نے ایک ساتھ آکرون کر کے اس کے اسی یگے کا ودھنس کا ڈالا اسی یگے کی رکشہ کے لیے ہی انہوں نے مہراج دشرت سے ملنے کی اچھا کی تھی کیونکہ راکشوں کے اتپات کے کارن میں یہ منی اپنے اسی یگے کو بینہ کسی وگن بھادا کے پور نہیں کر سکتے تھے تب ان نشاہچروں کے وناش کے لیے اُڈیتھ ہو کر ویر تپونی دھی مہات جسی وشاہ مطر منی ایوڈھا پری میں آئے وہاں پہنچ کر کے راجہ سے ملنے کی ابلاشہ لیے ویر دوار پالوں سے بولے تم لوگ شیکر جا کر کے مہراج کا میرے آنے کی سوچ نہ دو ان سے کہنا گادھی کے پتر کشک ونچی وشاہ مطر آئے ہیں مونی کا یہ وچن سن کر کے راج دوار پر رہنے والے پہنے داروں نے راج محل میں جا کر کے اپنے سوامی چھڑی دار سے بتایا پربو مہرچی وشاہ میں ترپ دھارے ہیں تب اس چھڑی دار نے سوا منٹب میں راجاؤں کی منٹری سے گرے بیٹھے ہوئے مہراج کے پاس ترنت جا کر سوچ نہ دی دے راج دوار پر نوودیت سورے کے سمان مہا تجسی تتھا اگنے کی جوالہ کے سدریش ارن جتا جوڑ دھاری ایک دیب تیوان پروش آ کر کھڑی ہیں دویں مہامنی وشاہ مٹ رہیں راجہ کی اور دیکھ کر کے چھڑی دار نے نمبر تا پورک وچنوں میں جو ہی یہ بات کہی اس کی اس بات کو سنتے ہی منٹری اور سامنتو سہیت وے راج شرومنی دشت تدکال سونے کے سنگا سن کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے راجاؤں کے سمدائے سے گھرے تتھا سامنتو سے پرچنچیت ہوتے ہوئی وے نریش وشیشت اور وامدیب جی کے ساتھ سیسا پیدل ہی اسی یگ کی اور چل دیئے جہاں مہمونی وشا مطر کھڑے تھے راجہ نے دیوڑی پر کھڑے ہوئے ان منیشریشت کو دیکھا وے برامنو چیت تیج تتھا مہان شاتر والد سے بھی سمپن تھے وردہ وستہ کے کارن ادھیک پکی ہوئی اور تپسیا میں ہی لگے رہنے سے روکھی جتا والدی کے دورہ ان کے کندھیٹ ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے شانت سممی کانتی مان و دیپت پرتی گھات رہی وینیشیل ریشت پوشت ویمیوں سے یکت تتھا تجسی شید دھارن کا رکھا تھا ان کا تیج سندر ہونے کے ساتھ اتجنت بھینک تھا پر ساد گن سے یکت تتھا دور تک خیلا ہوا تھا گمبھیر پور ایم اتیش پورنطا کو پراب تھا اس تیج سے رشی کے انکانتی انورنجیت تھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کنڈی کمنڈل لے رکھ تھی جو چکنی ندوش ایم اتم تھی وہ ان کے کلپان ستھائی جیون کال کی سبھی اوستھاؤں میں سہچری کی بھانتی ان کا ساتھ دیتی تھی مونی کا انتہ کرن اتینت نیرمل تھا ان کے چت میں کرنا بھری تھی اس لیے ان کی وانی بڑی مدھور ایم پر سنت سو چک ہوتی تھی وہ اپنی سنے پور ندرشتی سے اس پر کار دیکھتے تھے مانو سامنے کھڑی ہوئی جنتہ کو امرت سے سینچ رہی ہوں ان کے انگ میں سندر یگی اپویت شعبہ پارہ تھا وہ درشکوں کے من میں اچنت آشیرے کا سنچار ساکہ رہے تھے ان مہیرشی کو دور سے ہی دیکھ کر راجہ کا شیر وینے سے یک جھوک گیا اور انہوں نے مکٹ منڈت مستق سے ان کے چرنوں میں پرنام کیا منی نے بھی جیسے سوری دے اندر کا پرتی ابھی وادن کرتے ہیں اسی پرکار مدھر اہم ادھار پورن وچنو دوارہ آشیر واد دے کر کے پرتی ناد دشت کا پرتی بھی وادن کیا تد پچھ وشیشت آدھی سبھی بھرامنوں نے سواگت آدھی کے کرم سے وشیش مطر کا ست کار کیا دشت نے کہا مہاتمن جیسے بھگوان سوری اپنے تجسری سروب کا درشن دے کر کے کملوں سے بھرے ہوئے سروب پر انگرے کرتے ہیں اسی پرکار آج آپ کا جو یہ اسم بھاوی تیجوں میں درشن پرابت ہوا ہے اس سے ہم لوگ اتینت انگری ہی تھے مونی کے پرتی ایسی ہی بات کہتے ہوئے انی راجہ تتھا مہیر شی سب لوگ راج سوا میں آکر کے یتھا یوگ آسنوں پر بیٹھ کے راجہ دشت نے سیم ہی مونی کو اردھ نیویدن کیا راجہ کے اردھ کو سوکار کر کے مہیر شی نے شاشت روک تبیدی سے پردکش نہ کرتے ہوئے نریش کی بھوری بھوری پرشن شاکھی راجہ دشرت دوارہ پوجی تھوکر وشا مطر بڑے پرسن ہوئے ان کا مخار وند کھل اٹھا انہوں نے راجہ سے ان کے کشل پوچھی انتر منی وار وشا مطر حاص میں ایک دوسرے سے مل کر کے یتھا یوگ آدھر ست کار کر کے وے سب لوگ پرسن چیت ہو کے مہراج کے محل میں یتھا یوگ آسن پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے ان سب کے تیج بڑھ گئے تھے وے سب آدھر پورا کپس میں ایک دوسرے کے کشل پوچھ نے لگے ترانتر پر سن چیت ایم پت راجہ دشت نے ہاتھ جوڑ کر کے منی سے کہا وے پروار آپ پرم دھرمات ما تظہ دان کے اطم پات رہیں اور سباگیوش یہاں پدھار گئے ہیں بتائیے آپ کی سروت میں بلا شا کیا ہے میں آپ کی کون سی 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 بھگ ون پہلے آپ راج رشی کہی جاتے تھے کینطو تفسیہ نے آپ کے بھرم تیج کو پرکاشت کر دیا آپ نے بھرم رشی کا پد پرابط کیا آپ میرے دورہ ستھ پوجنی ہیں جیسے گنگا جی کے جل میں شنان کرنے سے مجھے بڑے پرسنتہ ہوتی ہے اس ہی پرکار آپ کے درشنوں سے بھی ہو رہی ہے وہ پرسنتہ میرے ہی تل کو شی تل سا کی دیتی ہے بھرم آپ کے انتہ کرن سے اچھا بھائی اور کرود نکل گئے ہیں راگ دیش تور ہو گئے ہیں آپ ستھا روگ رہیت ہیں تو یہاں پدھارے ہوئے آپ کا درشن پوجن اور وندن کر کے میں اپنے میں ہی پھورا نہیں سماتا ویسے ہی جیسے سمدر اپنے ہی بھی ترپورن چندرما کا پرتی بیمب دیکھ کر کے اپنے آپ میں نہیں سماتا تت کی سیما کو لانگ کر کے آگے بڑھ آتا ہے منی ور آپ کا جو کارے ہو جس پریوزن سے آپ یہاں پدھارے ہو اسے آپ صد ہوا ہی سمجھ کیونکہ آپ سردہ میرے من نہیں ہیں کشک کلن لندن آپ کوئی ویچار مت کیجئے بھگ ون آپ کے لیے مجھے کچھ بھی عدے نہیں ہیں کیونکہ دی ہوئی وستو آپ جیسے ست پاتھ کو پرابت ہو کر ہی ساتھ ہوتی ہے میں آپ کا سارا کارے پورن کروں گا آپ میرے پرم دیوتا ہیں آتم گیانی ہیں مہاراج دشرت کے مہاردواز تدنتر مہات جسی وشا مطر نے پل کی دھوکر کے کہا نریف شیشت آپ مہان کل میں اتپن ہوئے ہیں اور مہشی وشیشت کی آگیا کے ادھین رہتے ہیں کہتے آپ کے مک سے جو بات نکلی ہے میں اس بھوتل پر آپ کے ہی یوگ گئے مہاراج اب میں اپنا ہر دیکھ اب رائے آپ سے نویدن کرتا ہوں جب جب میں یگ کے دورہ دیو سموہ کا پوجن کرتا ہوں تب تب کچھ نشا چرا کر کے میرے اس یگ کو نشٹ کر دیتے ہیں میں نے انیک بار یگ کانو سٹھان رمب کیا کین تو راچک نائکوں نے اس یگ اس میں سفل نہیں ہو رہا ہوں اس لیے وگن نوارن کے دیش کو لے کر کے میں اس ستھان سے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں پرتھی نات میرے من میں یہ وچار نہیں ہوتا کہ میں کرود کر انہیں شاب دے دوں میں چاہتا ہوں آپ کے پرشاد سے اس یگ کو بینا کسی وگن بہاد کے پور نہ کر کے اس کے مہان پنے وال کا بھاگی ہوں آت آت ہو کر کے شرن پانے کی چاسے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اس یگ کی رکشہ دورہ میرا سنکٹ سے ادھار کرنے کی یگ ہیں آپ کے پتر شریمان رام مطوال سنگ کے سمان پرہ کرمی ہیں ان کا بل وکرم دیوراج اندر کے تلی ہیں وے ان راکشوں کو ودیر کرنے میں پور سم مرد ہیں آت ہے راج سنگ آپ کے جو جیشت پتر کا آکھ پکش دھاری ست پراکرمی سور ویر شری رام ہیں ان کو مجھے سوپ دی جی وے یہ مجھ سے سرک چھت رہ کر کے اپنے دیوی تیز سے انہیں یگیوی دھنسک اہم سمست سنسار کا عفقار کرنے والے راکشوں کا مستق کارٹنے میں سم مرد ہوں گی میں ان شری رام کو آستر ودی پردان کر کے انیک پرکار سے انت کلیان کا بھاگی چش ید میں کال کٹ کے سمان بھیانک ہیں انہیں اپنے بل اور پرکار پر بڑا گرو ہے وے کھار اور دکھن کے بھجتے ہیں جتھا کوپیت ہونے پر یمراج کے سمان جان پڑتے ہیں کین تو راج سنگھ وے شری رام کے سائکوں کو اسی پرکار نہیں سائے سکیں جیسے دھولی کن نینتر گرتی ہوئی میگ کی جل دھارا کو نہیں سائے سکتے مہاراج میں اپنی تب شکتی سے اس بات کو نشتی طرف سے جانتا ہوں اب ہی میرے کثن کے انسار ان راکشوں کو مرا ہوا ہی سمجھ کیونکہ ہم تتھا ہمارے جیسے دوسرے ویج سادھان پروش نہیں شاکشات پرمات مہیں انہیں میں جانتا ہوں مہا تجسی وشیشت جی جانتے ہیں تتھا دوسرے دھیرگ درشی مہشی بھی جانتے ہیں یدی آپ کے حدے میں دھرم میہتہ اور یش کے لیے وشی ستھان ہے تو اپنے پریے پتر شیر رام کو آپ مجھے دیتی جی میرا وی یگ جس میں شیر رام کو یگ دروہی ویغن کرتا راکش کا وعد کرنا ہے دس دنوں میں پورا ہو جائے گا کا کچ اس کے لیے بھی آپ کے وشیشت آدھی سوی منتری آپ کو اوش انمتی دیں گے آپ شی رام کو میرے ساتھ بھی دی جی پر کیا ہوا مہان اپکار بھی ویارت ہو جاتا ہے اس پر دھرم اور ارد سے یکت بات کہہ کر دھرم آتم مہات جس منی شوار وشا مطر چپ ہوگے منی ور وشا مطر کا وچن سن کر انہیں یکتی یکت اتر دینے کے لیے کچھ سوتے ہوئے مہا بھاو پروش یکتی سنگت اتر پائے بینہ سنتوش نہیں ہوتا بھا دواز وشا مطر کا وی بھاشن سن کر کے واس سل بھا پن نیف شیش تش دو گھڑی تک نیش چی بیٹھے رہے پھر اس پر دینت پور وچن بولے منی شوار کم نی شی رام کی وست اوی سولہ ورس سے بھی کم ہیں وہ راکشوں کے ساتھ یدھ کر سکیں ایسی یگتہ میں ان میں نہیں دیکھتا پربو میرے پاس یہ پوری ایک اکشونی سینہ ہے جس کا میں ہی سوامی ہوں اس سینہ کے ساتھ چل کر نی ہی ان پیشاچوں کے ساتھ یدھ کروں گا یہ سبھی سینہ میرے بھٹے ہیں میرے دورا پوشت ہوئی ہیں یہ شور ویر پراکرمی اور اچھی چلا دینے میں بھی چطر ہیں میں یدھ کے مہانے پر ہاتھ میں دھونش لے کر ان سو کی رکشہ کروں گا ان کے ساتھ رہ کر میں مہندر سے بڑے چڑھے ویروں کو اسی طرح یدھ کا افسر دوں گا جیسے سنگ مت والے ہاتھیوں کو دیتا ہے شیرام ابھی والک انہیں نہ تو اتم ششتروں کا گیان ہے اور نہ ہی یدھ کی کلاس میں ہی نپن ہوئے ہیں سمرانگن میں کوٹی کوٹی شور ویروں کے ساتھ اسطرہ دورا کیسے یدھ کی آجاتا ہے اس کا بھی ونکنجوں میں ان کا گھونہ پھرنا ہوتا ہے یہ راج کماروں کے ساتھ آنگن کی اس بھومی میں وچن کرنا جانتے ہیں جس پر پھول بچے ہوتے ہیں برامن آج کل تو میرے بھاگے کے الٹ فیر میں یہ اسی طرح اتینت کرش اور پانڈو ورن کے ہوگی ہیں جیسے پالا پڑھنے سے کمل پیلا پڑھ کے گھلنے لگتا ہے اپنے چاروں پتروں میں میرا سب سے ادھک پریم ان شیر رام پر ہی ہے حتی میرے دھرمات ماجیشت پتر شیر رام کو آپ یہاں سے نہ لے جائیں انہیں یدی آپ کو نشاچر سینہ کا ناش بھی ابیشت جو شاکشات کبیر کا بھائی اور وشرا منی کا پتر ہے یدی وحید اور بھتی راکشش آپ کے یگ میں ویغن ڈالتا ہے تب تو ہم لوگ اس دراتما کے ساتھ ید کرنے میں اسمار تھے شریف بالمیک جی کہتے ہیں بھر دواز سنی وش نتروں میں آنسو بھر کر کے راجہ کے دورہ کہے گی اس بات کو سن کر کے وش میں ترکو بھی دھوٹ تھے اور ان بھپال سے اس پر بھولے راجن میں آپ کی مانگ پوری کروں گا ایسی پرتگیا کر کے آپ اسے توڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سنگ ہو کر کے آپ سیار بننا چاہتے ہیں رگو ونشیوں کے لیے یہ ویبھار انوچی تھے اس سے تو اس کون کی مریادہ ہی الٹ ہو جائے گی شیط رشمی چندرمہ سے کبھی اوشن کرنے نہیں پرگٹ ہوتی آپ سے ایسے ویبھار کی قداب پی آشا نہیں کی جاتی تھی راجن یدی آپ اپنی پرتگیا کی پورتی کرنے میں اسمت ہیں تو میں جیسے آیا تھا اسی طرح لوٹ جاؤں گا آپ اپنی پرتگیا سے بھرست ہو کر بندوں بھاندوں کے ساتھ سکھی ہوئی مہامنی ویشام تر کو کروز سے اکرانت جان کر کے ات امرت کا پالن کرنے مالے دھیر من اور بدھی من جی بولے راجن آپ ایک شواک کل میں شاک 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 تد دوسرے دھرم کے سمان رکھ بن ہوئے ہیں آپ شریفان دشرت تینوں لوکوں میں سجن چت سد گنوں سے بھوش ہی دھیر ایمان تدھا اتر ورت کے پالک ہیں آپ کو دھرم کا تیاغ نہیں کرنا چاہیے آپ دھرم اور یش سے سمپن ہو کر ہی تینوں لوکوں میں وکھ خیات ہوئے ہیں اپنے دھرم کی دھرم کو سمجھئے اس کا پرتیاغ مت کیجئے یہ منی تینوں لوکوں کا شاشن کرنے میں سمرت ہے آپ کو ان کی آگیا کا پالن کرنا چاہیے راجن کروں گا ایسی پرتیگیا کر کے یدی آپ اس کا پالن نہیں کرتے تو یہ مٹھا باشن آپ کے عشت اور آپورت یگی یا گادی تتھا واپی کوپ آدی کے نرمان سے ہونے والے پننے کو ہر لے گا اس لیے شیر رام کو وشا مترج کے ہاتھ میں سوم دیجئے آپ اکشواکو ون سمیت پن ہوئے ہیں اور سیم وکھات راجہ دشرت ہیں یدی آپ اپنے وچن کا پالن نہیں کرتے تو دوسرا کون کرے گا یہ وشا مترج دھرم کے مورت امان سوروپ ہیں یہ بال اور پرکرم سے سمپن ویر پرچوں میں شریشت ہیں سنسار میں سب سے ادھیک بدھی امان ہیں تدھا تفسیہ کے پرم یہ پرسد ہے کہ یہ وشا مترج نانا پرکار کے استروں کو جانتے ہیں جن استروں کا انہیں گیان ہیں انہیں دوسرا کوئی پروشن نہ تو جانتا ہے اور نہ بھوش میں جان سکے گا دیوتا رشی اسور راکشش ناغ یکش اور گندھر یہ سب ایک ساتھ مل کر آ جائیں تو بھی تھے ان دنوں انہیں ان کی تبستہ سے سنتوست ہوئے ردر دیو نے کوش شاش دوارہ اتپن کیے استروں کا دان کیا تھا وہ استر دوسروں کے لئے اتینت درجے ہیں ان استروں کے ابیمانی دیوتا کری شاش کے پتر ہیں اور سنگھار کرنے میں پرجا پتی کے پتر ردر دیو کی سمان تا کرتے ہیں ان کانتی مان مہا تجسی اور بل وکرم شالے استر دیتا انہیں صدا ان کا انسرن کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تبستہ کے پرباو سے انہیں صدا کے لئے وش میں کر لیا ہے یہ وش وکھیات مہا تجسی وش شامتر ایسے مہان شکتی شالی ہیں حتی شیر رام کو ان کے سات بھیجنے میں آپ اپنے حدیے کو بیاکل مت ہونے دیں یہ مہا ملی شر مہان پرباو شالی ہیں سادو سبھا والے نریش یہ جس پروش کے سمیب گھڑے ہوں مردیوں کے آجانے پر بھی امرت کو ہی پراپ دوگا حتی آپ موڑ منشوں کی بھانتی اپنے من میں دین تا کو ستھان مات دی جب وشیش جی ایسی باتیں کہہ کر سمجھانے لگے تب راجہ دشت کا چھت پر سن ہو گیا اور انہیں اپنے پتر شیرام اور لچھن کو بلانے دوار پال کو پکارا پرتی ہار تم ستھ پر کرمی مہا بھاہو شیرام اور لچھن کو وشیہ مطر کے پنے میں یک کی نرویہن صدھی کے لیے شکر یہاں بلا لے آو مہراج کے اس پر آگیا دینے پر ویدوار پال انتی پور کے شیر رام مندر میں گیا اور دو ہی کھڑی میں وہاں سے لوٹ کر کے انہ بھپال سے بولا دی اپنے باہو ولد سے سمست شتر در کا در پر دلن کرنے والے مہراج جیسے بھرمر رات کو کمل میں بند ہو کر اداس بیٹھا رہتا ہے اسی پرکار شیر رام چندر جی بھی اپنے بھون میں انمنے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں دوار بال کے یہ کہنے پر ان کے ساتھ آئے ہوئے شیر رام کے سمست سیوکوں کو مہراج نے آشاشن دیا اور کرم شہ ان کا سماجر پوچھا رام کیسے ہیں ان کی ایسی عوستہ کیسے ہوگی بھپال کے اس طرح پوچھنے پر شیر رام کے سیوکوں نے دکھی ہو کر کہ ان سے کہا دیو آپ کے پتر شیر رام کا شیر اتین تکریش ہو گیا ہے ان کے کھیر سے ہم لوگ بھی اتنے کھنے ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کا شیر بھی گل کر چھڑی کے سمان پتلا ہو گیا ہے اور ہم کسی طرح اسی دھوئے جا رہے ہیں کمل نین شیر رام جب سے برامنوں کے ساتھ منوہ رہے اسی سے اس طرح کھن ہو اٹھتے ہیں من ان کے نتروں میں آنسو بھار آئے بھوجن شیعہ سواری بلاز شنان آسن آدھی اتم کار یا مستو کے پرستو ہونے پر بھی اس کا ابنندن نہیں کرتے ان کی اور سے ورخت ہو جاتے ہیں سم پتی سے وپتی سے گھر سے اتھا بھن چیز ٹاؤن سے کیا ہونے جانے والا ہے کیونکہ سب کچھ مدھا ہے یہ کہہ کر وچپ ہو جاتے ہیں اور اکیلے بیٹھے رہتے ہیں پریخاص ہونے پر پر پرسند نہیں ہوتے بھوگوں میں ان کی آسکتی نہیں ہے کسی پرکار کے کاروں میں ان کی پرویتی نہیں ہوتی صدا مون بھاو کا ہی آولم من کیے رہتے ہیں ایک آنت میں بھن دشاؤں میں ندیوں کے تٹو پر جنگلوں میں تتھا گہن ونوں میں انہیں سکھ ملتا ہے وہیں ان کا من لگتا ہے بھوپال پہننے کے وستر تتھا کھانے پینے کی وستویں نہ لے جنیشور شری رام چندر جی نرجن ستھان میں اکیلے ہی رہ کر نہ کبھی ہستے ہیں نہ گاتے ہیں نہ روتے ہی سدا پدما سن لگائے شن چت سن کل پر ہی تھو کے کیول بیٹھ ہی رہتے ہیں نہ کسی بات کا اوی مان کرتے ہیں نہ راجہ ہونے کی عبیلاش رکھتے ہیں نہ سکھ پرابط ہونے پر پرسن ہوتے ہیں اور نہ دکھ ملنے پر وشاہ دی کرتے ہیں ہم نہیں سمجھ باتے کہ وہ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں کس کا دھیان کرتے ہیں کہاں آتے ہیں اور کس طرح کس کا انسرن کرتے ہیں یہ پرتے دن دبلے ہو رہے ہیں روج روج پیلے پڑتے چلے جا رہے ہیں اور نتھ پرتی ان کا ویراج بڑھتا ہی جاتا ہے راجن سدا شیر رام تندر جی کا انسرن کرنے والے یہ شترگان اور لچھن جی بھی انہی کے سمان دربل ہوتے جا رہے ہیں شی رام اپنے پاس رہنے والے سہجن مطروں کو یہ اپدیش دیتے ہیں کہ یہ بھوگ اوپر اوپر سے منورت دکھائی دیتے ہیں واسط من نشور ہیں ان میں تم لوگ اپنا من مت لگاؤ ہم لوگوں نے آیا سر ہیت پرم پد کی پرابتی سے دور ہٹانے والی چیش ٹاؤن دور ہی اپنی ساری آئیو ویارت بتا دی اس پرکار مدھور اور سفوٹ وانی دور میں بار ام بار گن گنا تے رہتے ہیں یدی پاس بیٹھا ہوا کوئی سیوک ان کا عبینندن کرتے ہوئے یہ کہے کہ آپ سمرات ہو تو اس کے اس قطن کو انمت پرتاب ساتھ سمجھ کر انمی سک ہو اسنے لگتے ہیں تو تا صدا منی بریتی سے رہتے ہیں نہ تو کسی کی کہی ہوئی بات کو سنتے ہیں اور نہ سامنے پڑی ہوئی وستو کی اور دیشتی پات ہی کرتے ہیں سندر سے سندر وستو پرابت ہونے پر بھی سروتر اس کی اویل نہ ہی کرتے ہیں جیسے میگ دورہ برسائی کے جل کی دھارائیں کسی بڑے بھاری دربید پتھر کا بھیدن نہیں کر سکتی اسی پرکار کام دیگ کے بان کانتی مطی بنی داؤں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی شیر رام چندر جی کے من کا بھیدن نہیں کر پاتے دھن آپتیوں کا ایک ماتر ستھان ہے تو اس کی اچھا کیوں کرتا ہے شیر رام چندر جی سب کو ایسے ہی شکشہ دیتے ہیں اور اپنا سارا دھن ان کی اچھا رکھنے والی دین یاج کو باڑ دیتے ہیں یہ آپتی ہے یہ سمپتی ہے اس پرکار کی کلپناوں کے روح میں کیول من کا مو اگیا نہیں پرگٹ ہوتا ہے اس طرح کے شلوکوں کا میں صدا گان کیا کرتے ہیں ہائے میں مارا گیا میں انات ہو گیا اس پرکار سب لوگ چیکتے چلاتے رہتے ہیں تو بھی کسی کو اس سنسار سے ورگ نہیں ہوتا یہ کتنے آش چیرے کی بات ہے چیر رام پریا ایسے ہی باتیں کہا کرتے ہیں